حسد کتنے خاموش ہو گئے نہیں جلسی یہ وہ ڈیزیز ہے کینسر ہے کینسر جلسی کس کو بولتے حسد کس کو بولتے آپ میں دونوں بھائی ایک بھائی کے پاس پیسہ آگیا ایک بھائی غریب ہے ایک کو ملا دوسرے کو نہیں ملا یا دونوں بزنیس میں اس کو اچھا مل رہا مجھے اچھا نہیں مل رہا حسد پہلی ڈیزیز ہے پہلا گناہ ہے جو زمین پہ کیا گیا فرس سن پلیز پلیز غور سے سننا میری ایمپورٹن مجلس ہے پہلا گناہ پہلا گناہ اللہ نے زمین بنایا نبی آدم پلیز غور سے سنو اس کو چھوٹی بیماری مر سمجھو سارے تمہارے ایشیوز آج سال ہوئیں گے سارے تمہارے پرابلمز آج سال ہو سکتے ساری تمہاری دعائیں آج خبول ہو سکتی سارے تمہارے مسئلے آج حل ہو سکتے اگر تم نے یہ بیماری کو آج فرش حضاب پہ وعدہ کر کے گئے ماں مزین سے کہ میں آج کے بعد سے کسی سے حسد نہیں کروں گا تو تمہارا مرم محشر میں برزخ میں تمہاری کالنی نہیں بن سکتی کالنی وڈیز حسد پہلا گناہ زمین پہ جو کیا گیا وہ کون سا تھا حابیل خابیل کا مڈر نہیں مڈر تو بات میں ہوا حسد ریزن بنا مڈر کا تو اب آپ سونچو کہ اس سے بڑا کوئی گناہ ہے اس شیطان نے پہلا حملہ کیا کیا پہلا حملہ یہ کیا گیا اس کے دل میں حسد ڈالی بھائی کی تو اب آپ یہ مد سونچو کہ میرا سگا بھائی ہے میرے پاس حسد نہیں ہم انسان کے پاس حسد ہے تھا حسد اب میں شیطان جو ہمارا کلوزز فرینڈ ہے نہیں ہے یہ بولنے سے نہیں ہوتا ایکشن سیز شیطان ہمارا کلوزز فرینڈ وہ اب غور سے سننا ہے فیران کے پاس گیا جس نے اپنے آپ کو خدای کا دعویٰ کیا تھا جا کے اس نے اور اس کو شیطان کو کوئی ریسٹکشن ہی نہیں کہیں سے بھی انٹر ہو جائے گا یہ بہت بڑا جملہ بولا میں گھر میں کہیں سے بھی آ سکتا یہ مت پلو گئے اٹلانڈا میں نہیں آتا کہیں سے بھی انٹر ہو جاتا وہ خالی ویٹ بھی نہیں کرتا دیکھتا ہو ہو بڑی عبادت کر رہا ہے انہیں تو لیٹ می کو ان سی اپائٹمنٹ نہیں لیتا وہ وہ ڈیریکٹ آ جاتا ہے تو فیران اپنے بیڈروم میں لیٹا ہوا ہے حسد اپنے بیڈروم میں لیٹا ہوا ہے فیران شیطان انٹر ہو غور سے سنو شیطان انٹر ہو سیدھا بیڈروم کے پاس چلا گیا بیڈروم کے اندر نہیں گیا اس کو بھی معلوم ہے بغیر پوچھے نہیں جانا ہرے دوستو دیکھو شیطان کو بھی اتنا ایٹیکیٹ ہے کیا کیا منتا ہے شیطان نے جا کے نوک کیا اس کے بیڈروم کو نوک کیا فیران کے بیڈروم کو کوئی نوک کرے وہ خدا ہے ریڈی میٹ خدا اپنے آپ کو بولتا ہے اور پوری حکومت پورے لاکھوں لوگ سجدہ کر رہے آپ کو پتا ہے جب پیسہ آتا تو غرور آتا اور خدا ہی آئی تو اور غرور آگیا تو اتنا غرور تکھاپور ایگو اس کے پالس میں انٹر ہو کے پرائیوٹ بیڈروم میں جا کے کوئی نوک کرے اسے سرز اور نوک بھی ایسا سٹائلیس نہیں کرا ایسا دھر 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 مانا تو اندر سے فیران پاگل ہو گیا اس نے کہا کون نے شیطان نے کہا اس اچھی خوافیران نے شیطان نے اتنی سوفٹ لی جواب دیا کہا یار تو اپنے آپ کو خدا بولتا اور یہ بھی نہیں معلوم باہر کون ہے کہ یہ بھی نہیں معلوم تو اپنے آپ کو خدای کا دعویہ کر رہا ہے یہ بھی نہیں معلوم کے باہر کون میں شیطان بلا ہو پھرانکا ہو یہ میرا کوئی پارٹنر ہے لیڈ می کال ہم انسائن اسے کا آجا اندر اندر اگر شیطان اور پھران دون امار اب بات میں انٹرویو نہیں پڑھا مجھے نیچے سے آوات ہی انٹرویو نو 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 میں حسد پہ ہوں میں کیا بولوں گا شیطان کنٹر کیا موسی ملاقات ہوئی آپ آکے دونوں بیٹھ کے سامنے شیطان نے فیرون نے پوچھا ہوا میرے پارٹنر کیا ڈیٹیل پاتے کیا تیرا سب سے بڑے گناہ کونے جو توے پاس نہیں ہے اس نے کہا حسد جرسی تو شیطان نے پوچھا فیرون نے پوچھا شیطان یہ بتا کہ تیرا کوئی ایکسپیرینس ہے اس نے کہا ابھی تو ہوا تھا تیرے حکومت میں تیری حکومت میں ایک شخص میرے پاس آ گیا نبی موسیٰ کو بھی مان رہا اب سنو شیطان کے موسیٰ سنو شیطان نے کیا کہا بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ امام نے بتایا بعض یہ کہتے ہیں یہ میسیج کے لیے ہمارے خاصصت انبیاء میں یہ واقعہ موجود ہے تو اس نے شیطان نے فیرون سے کہا کہ میں بتاتا کہ میں تیری حکومت میں ابھی کل پر سو یہ واقعہ وہ میں تجھے بتاتا تو پوچھ رہا اس نے بتا رہا تو فیرون چونکا کا میرا مجھے خدا بولنے والا اور وہ تیرے پاس آ گیا تو کہا پہلے تجھے نہیں بولتا تھا موسیٰ کے خدا کو مانتا تھا اب تیری پارٹی میں آ گیا اس نے پارٹی کو بدل دیا تو پوچھا کیا تو اب سنو دوستہ یہ بیماری ہمارے پاس بھی ہے آج بہت عبادت کر رہا میں بڑی نیکی کر رہا عبادت کر رہا میرے کوئی کام نہیں بنے اتنی دعائیں میں میں مطلب ویری کومن آپ کے ساتھ نہیں ہوتا ہوں اتنی دعائیں مانگ رہے اتنے نماز پڑھ رہے اتنے عمال کر رہے اتنے بازت کر رہے اور کام ہی نہیں بنتے دعائیں خبول لتے فوراں کانی لگتے کتنے لوگوں کو میں نے بھی سنا میں ہی تو خدا سے نڑائی ہو گئی میں اتنا مانگتا ہوں وہ دیتا ہی نہیں ہے چلو لیٹس چینز اپارٹی کہتا ہے کہ میں اتنا مانگتا ہوں خدا سے لیکن خدا سنتا ہی نہیں میرے پر تو فیران کہتا ہے شیطان کہتا ہے کہ وہ بندہ خدا سے مانگ رہا تھا مانگ رہا تھا مانگ رہا تھا مانگ رہا تھا لیکن اس نے کہا کہ میں مانگتا رہا میری سنتی نہیں میں تجھے پکار دا ہوں شیطان کو پکارا شوطان فوراں پہنچ گیا پوچھا what you want بہت کامی سے پکارنے والے مجھے اتنے خلوص سے پکارا تونے دوسرے دکٹر زبان سے پکارتے ہیں تونے اتنے خلوص سے پکارا میں آگیا تیرے پاس شیطان نے پوچھے تجھے کیا چھے تکا سنو میری خدا سے لڑائی ہو گئی وہ میری دعائی نہیں سنتا اب میں تو ست مانگوں گا تو تو دے گا مجھے اس نے کہا جو مانگو دوں گا کہ میں جو مانگوں گا دوں گا تو کہا ہاں میں پروائیڈ کروں گا لیکن شیطان نے کہا لیکن میرا ایک کنڈیشن ہے جو تو مانگے گا میں دوں گا لیکن میرا ایک کنڈیشن ہے اس پہ دوں گا آپ نے ایک بات غور کی آپ بڑے آسانی سے سن لیا یہ جملہ اس نے کہا تو میری مدد کرے گا are you going to help me اس نے کہا میں help کروں گا but with one condition یہ فرق ہے شیطان میں اور خدا میں اللہ بغیر condition کے عطا کرتا کافر کو بھی دے گا مومن کو بھی دے گا فیران کو بھی دیا موسیٰ کو بھی دیا نمرود کو بھی دیا ابراہیم کو بھی دیا اللہ without condition تمہاری دعا خبول کرتا شیطان نے شیطان نے کہا میرا ایک کنڈیشن ہے تیری ہر دعا پوری کروں گا امینیٹ نہیں کروں گا لیکن ایک کنڈیشن کے ساتھ تو اس نے پوچھا کنڈیشن کیا ہے تو کہا میرا کنڈیشن یہ ہے کہ جو تو مانگے گا میں تجھے دوں گا لیکن تیرے پڑوسی کو بھی دگنا دوں گا ڈبل نیبر کو پلیز غور سے سننا میں تیرے نیبر کو بھی دوں گا توجہ ایک دوں گا تو اس کو دو دوں گا حسد کیا ہے دیکھا اس نے کہا مجھے کیا فرق پڑتا مجھے دا مر رہا نا اس کو ملنے دو اس نے ایک دن پکار کے کہا دیکھوں میرے کپڑے میں بہت پریشان ہوں میرے پاس ڈرس نہیں ہے کوئی برینڈڈ ڈرس چاہیے ہزار ڈالر کی شرٹ ہزار ڈالر کا سوٹ اس نے کہا نو پرابلم لائکے پروائیڈ کر دیا اب بہترین ایتھاؤزن ڈالر کا برینڈڈ ڈرس سینڈ مائیکل کا پہنک ہے لے کے اب جب جسم پہ اچھا لباس آتا تو دل میں خواہش بھی ہوتی کہ مارکٹ کو بتاؤں لوگوں کو بتاؤں کہ دیکھوں میرے پاس ہزار ڈالر دو ہزار ڈالر کی شرٹ یہ یہ نیچر سب میں ہیں اس نے کہا کہ میں ایک تجھے دوں گا دو تیرہ پڑوں سی کو دوں گا اس نے کہا مجھے پروبلم ہے اب جیسی ڈرس آیا بہترین سوٹ پھنکے تری ٹائی لگا کہ دیکھا باد میں مت پوچھا ٹائی تھی زمانے میں نہیں تھی میں بتا رہا کہ سبرتس ڈرس کر رکے اب شوزوز لڑا کا شوز پھنکے باہر آیا کہ مارکٹ کو تو بتاؤں کہ میرے پاس اتنا سبرتس ڈرس ہے جیسی باہرہا ہے اس نے دیکھا پلٹ کے کہ پڑو سی اسی وضع کا سوٹ بھی پناوا ایک ہاتھ میں بھی لے کے جانا اس نے کہا یا یہ کیا ہے تو کہا نہیں اس شیطان نے وعدہ کیا تھا خامل بڑھ گیا پھر اس نے کہا کچھ دنوں کے بعد کچھ معنی کے بعد شیطان مجھے پاس شیطان خود سنا رہا مجھے گھر چاہیے میرا گھر بہت بہت سیدہ ہو گیا سبرتس میرا خسر چاہیے بھی اتنے روم چاہیے اور ایسا چاہیے اور ایسا چاہیے بہترین گھر بنا کے اس کو فورا شیطان ہے دے دیا اب گھر آگیا سچ گیا گھر تب خیال آیا یا باہر نکل کے گیٹ پر کھڑے ترے کیوں دیکھوں تو اپنے آپ کو لوگوں کو معلوم تو ہو اس کا اونر میں ہوں باہر نکلا تو دیکھا ادھر اگھر ہے ادھر اگھر ایسی آپ پڑوسی بھی باہر آیا اب اس کا دماغ تھوڑا چکرانا شروع کیا کیا یہ ہو رہ کیا پھر شیطان سے اس نے کہا بھائی دیکھو گاڑی بہت پرانی ہے میری ایک سبردہ مرسیڈیز لگے دیتا فائی ونڈرڈ ایسیر آرڈر کیا اب جیسی گاڑی آئی انسان کی فطرت ہوتی کہ پوری بستی کو بتائے اور تیز چلا ہے پہلا ٹکٹ ملتا بھی ہے تو جانے تو لیکن لوگوں کو معلوم تو ہوگا میں کیا بول رہا اب جب نکلا باہر گاڑی لے کر مشہور واقعہ میں شورٹ کر رہا کبھی میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو بیس پتچیس منٹ ایک ہی ہے اتنے اس میں میسیجز ہیں گاڑی لے کر نکلا اس نے کہا یا کیا بیوٹیفل اب لے کر نکلا اب باہر نکلا تو دیکھا کہ بندے کے پاس خود بھی ہے گاڑی چلا رہا پروسی ہے گاڑی گاراج میں بھی رکھی ہوئی ہے اب گھر مل گیا گاڑی مل گئی کپڑا آ گیا تو اب بیری پرانی لگنے لگی ہے کہا مجھے بیوی چاہیے خوبصورت اس نے کہا مورا پرابلم میری پاس میری فوج میں ایسے بہت ہے جو ایسا تمہارا ریکوائیمنٹ ہے وہ تو ہے تو اس نے کہا اچھا ایک خوبصورت آپ کو معلوم جب خوبصورت بیوی ہے مثال کہ کوئی بیوی آئی میمبر کا تخطوز ہوں بہت اتیاد سے پڑھا بیوی آئی اور سب سے پہلے پیسہ گاڑی محل پالیس اور اگر بیوی ہجاب کرے تو بلکل آٹ اوف تیز مدب ہنڈر ڈیئرز پرانی رہتی نا اس نے کہا پہلے ہجاب اتار ہجاب اتار کے اس بیوی کو لے کے چلنے لگا اب جو دیکھتا باہر پڑوسی کے پاس ایک سائیڈ پہ ایک ہے ایک سائیڈ پہ ایک ہے دو دو بیوی اس کے ساتھ چل رہی ہے اب یہ پاگل ہو گیا پاگل خریزی ہو گیا یار یہ کیا بیوی بھی دو گھر بھی دو گاڑی بھی دو میرا کیا ہوگا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے اب اس نے شیطان کو بلائے شیطان کہتا فیرون سے کہ میں بھی چکرا گیا کہ انسان کی فطرت کیا ہے شیطان بڑا بڑا مشہور واقعہ بہت میں شارٹ کر کے بڑا کہا کہ شیطان کی فطرت کیا ہے شیطان کہتا میں شیطان ہو کر میں چکرا گیا کہ یار یہ انسان کی فطرت کیا ہے دیکھو دوستو یہ ہم سب کے ساتھ ہیں یہ جو بترین گناہ ہے جو تمہارے برزخ کو تباہ کر دے گی تمہارے عمال ختم ہو جائیں گے آپ نہیں ملے گا آپ کو ایک پینی کا عجر نہیں ملے گا کتنی بڑی بات بولوں میں پینی کی کوئی ویلیو ہے امریکہ میں آپ نہیں ملے گا کہ تم نے یہ بیماری کو اپنے پاس لاکر سارے عمال کو زیرو کر دیا سارے عمال تمہارے جل گئے ختم ہو گئے جیسا رسول کی حدیث ہے کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے ختم کرتی ہے جیسے لکڑی کو آگ ختم کرتی ہے انہیں فائر میں اگر آپ لکڑی ڈال دیں جل کے خاک ہو جائے گی کہا ویسے ہی محبت علی تمہارے گناہوں کو ختم کرے گی اور دوسری طرف کیا کہا حسد وہ بیماری ہے تمہاری نیکیوں کو ایسے ختم کرے گی جیسا آگ لکڑی کو ختم کرتی ہے ساری نیکیاں ختم ہو گئے ہم سمجھیں نہیں پا رہے گئے یہ بیماری ابھی میں آگے چل کے بتا کہ برسک میں سب سے زیادہ پرابلم یہ بیماری کرنے والی ہوں گا پہلی بیماری زمین کے اوپر پہلی بیماری جو آئی تھی وہ یہ تھی ڈیزیز تو شیطان کہتا ہے میں بھی چھکرا گیا اس نے بھلا کے مجھ سے کہا سنو شیطان نے آگے پوچھا آپ کیا چاہیے گھر مل گیا بیوی مل گیا پیسہ مل گیا گاڑی مل گیا کہا اب میں ایک چیز تو تجھ سے ڈیمان کرتا ہوں شیطان نے پوچھا آپ کیا چاہیے کہا تو میری ایک آنگ توڑ دے مجھے کانا کر دے تو پڑوسی کے دونوں آنکھیں جائیں گی آپ دیکھ رہے حسد کیا ہے خود اپنے آپ کو ڈیسیبل بنا رہا آپ سیرویس لیے کہ بازو جو میرا بھائی ہے اس کو نہ ملے اب آپ میں کچھ نہیں بولتا آپ ہماری چالیس پچاس ساٹھ ستر ہسی برس کی زندگی میں کیا کیا کتنے لوگوں سے حسد کیا 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 آج کی رات چیک کرنا جاکے آج کی رات چیک کرنا یہ بیماری کو اس ایسا کھانے میں چھوڑ کے جاؤ جب برسک کو تم کو پرابلم کرنے والی ہے اب مولا علی کا ایک جملہ سنو مولا علی کہتے ہیں میرا جملہ نہیں ہے میرا مولا امام کا جملہ ہے میرا مولا کہتا ہے کہ حسد کو غور سے سنو ایک ہی جملہ ہے مولا کہتا ہے حسد کو جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ خود اپنی آگ میں جلتا ہے یہ میرا مولا کیا ہے جلانے کی آپ نے دیکھا ابھی جلانے کی ضرورت نہیں ہے شیطان اس کو بھی دے رہا تھا اس کو بھی دے رہا تھا لیکن جو اس کے پاس آ رہا تھا وہ یہ چاہ رہا تھا وہ کسی کے پاس نہ آئے اللہ یہ کبھی نہیں چاہتا اللہ ہر بندے کو دیتا اور اتنے آرام سے دیتا اس کا فکر ہی نہیں اس لئے کہ اس کے خزانے میں کمی نہیں ڈرے وہ جس کا خزانہ ختم ہو جائے تم مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے وہ دیتے ہوئے نہیں تھکے گا حسد جو جو بیماری ہے اس بیماری سے اپنے آپ کو اگر تم پروٹیکٹ نہیں کرو گے اب حسد کس کس چیز میں ہوتی زاکرین میں بھی حسد ہے شاعروں میں بھی حسد ہے مومن مومن میں حسد ہے بھائی بھائی میں حسد ہے اولاد میں حسد ہے پورے رشتے جتنے ریلیشنشپ ہے دنیا میں ہر چیز میں یہ بیماری پائی جاتی ایک رشتہ ایسا ہے جس میں یہ بیماری نہیں ہے ایک رشتہ ایک ریلیشنشپ ایسی ہے سگے بھائی سگی بہن دوست علماء ہمارے علماء نہیں دوسرے علماء دوسرے پرسن دوسرے پرسن یہ کبھی مت سنچو کہ ہمارے علماء ہمارا مرجع ہمارے علماء بھولو اس منزل پر ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے برابر ہیں مقدس ارزبیلی کا واقعہ ہے علماء ہلی کا واقعہ ہے ہمارے علماء ہمارے سر پہ ہم ان کی جوتی ہیں وہ ہمارا مرجع ہے مرجع کی عزت it's your responsibility کوئی عمل خبول ہونے والا نہیں ہے اگر مرجع کو تم ناراض کر کے یہ بولو کہ میں خود عالم بن گیا اٹلانٹا کا تو بن جاؤ اٹلانٹا کے عالم میں بہت بڑا جملہ بول گیا ہر گھر میں اگر عالم نکل جائے اب تو عالم نے عالماء بھی نکل گئی عورتیں بھی فیصلے کرنے لگے بہت اچھی بات ہے اگر علم کے ساتھ کرے تو nothing wrong nothing wrong علماء مجلسی کی علماء ہلی کی ماں بھی مشتہدہ تھی خالہ بھی مشتہدہ تھی پھوپی بھی مشتہدہ تھی بہنیں بھی مشتہدہ تھی وائی بھی مشتہدہ تھی میں نے پوری تاریخ پڑھی ہے وہ پڑھنے والا نہیں میں بتا رہا بہترین عورت عالماء بن سکتی لیکن proper چینل کے ساتھ بنو ورنہ تمہارے سارے عامال ایک ہی مسئلہ میں ختم ہو جائیں گے تو ہمارے علماء میں نہیں ہے حسد ہمارے جو صحیح عالم ہیں بلکل نہیں میں اپنی بات ہی نہیں کرتا مومن مومن کی بات مومن مطلب you don't mean کہ آپ کو بول رہا ہوں میں چینل بات کر رہا پورے مومنی شیعہ شیعہ کی بات نہیں ہے حسد کتنی بڑی اور ہم اس کو ریالائز کر رہے ہیں ایمان سے بولنا ہم کبھی ریالائز کرتے ہیں کہ یہ بیماری اگر میرے پاس کنٹینو رہیں گے یہ آج کے دور میں وہ گناہ ہی نہیں ہیں آپ اس کو گناہ سمجھتے حسد کو کتنا کھلن کھلا کنڈیم کرتے کھلن کھلن کھلا کوشش کرتے احتیاط کرو when you talk on your phone تم کچھ نہیں کر رہے نقصان نہیں پہنچا رہے یہ نہیں بول رہے شیطان کو میری آنکھ توڑ دے اس کی بھی توڑ جائی گی نہیں تمہارے زبان سے جو جملے نہیں کر رہے زبان سے تم اپنے بھائی کے لیے جو بارس کر رہے تم زبان سے اپنے بھائی کے لیے جو کمنٹس کر رہے جو تمہاری تھنکنگ بنتی جاری اس کا انڈ یہ ہوگا when you go to برزہ کچھ ملنے والا نہیں آپ ریالائز کرنا میں کیا بول رہا ہے کہ سگا بھائی برداشتی نہیں کرتا کہ دوسرا بھائی آگے پڑھے کوئی مومن برداشتی نہیں کرتا کہ دوسرا مومن آگے پڑھ جائے اس کے چار سٹورے میرے بھی ہونی چاہیے اس کے پاس اگر فورٹی انچیز کا ٹیلی ویژن ہے تو میرے پاس سکرین پروجیکٹر کے ساتھ ہونی چاہیے اس کے پاس یہ گاڑی ہے تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے اب مسئلہ پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ایک مرد اکیلا نے اس میں ڈیمان کئی اور سے بھی آ رہا کہ نو اس کے پاس یہ ہے اتنے ڈائیمنڈز ہیں تو ایون آئی نہیں اگر وہ ہاتھ پہن کے آئی تو کل میں پہن کے جاؤں گی یہ چھوڑو یہ بیماری کو جب بھی کسی کو دیکھو کہ کوئی خاتون کو بول رہا کہ جب بھی دیکھو کہ بہت جلری پہن کے کسی میلاد میں آئی کوئی تمہاری بہن بہت اچھے اور کافی وہ اروج کر رہے ڈائیمنڈز بھرے ہوئے اس کے پاس پولز بھرے ہوئے اس کے پاس دیکھو دیکھو دیکھ کے اللہ کا شکر عطا کرو کہ تمہاری ایک مومین بہن کے پاس تو ہے یہ بولو مولا اس کو اور دو میری تو بہن ہے آپ بولیں گے میں اس کے لئے کیوں دعا کروں میں اپنے لئے کیوں نہ کروں تو بابا تم نے اپنے لئے ہی دعا کی ہے وہ اگر تمہار اس کا شہر بہت آگے بڑھا تو دعا کرو اللہ اس کے شہر کو اور ترقید ہے یاد رکھو جب بھی کوئی اچھے کام کو دیکھو اپریشیٹ کرو میں نے بہت بڑا میسیج دیا آئیے بہت بڑا کمپلیٹ میرا میسیج تھا ایف یو سی کہ یہ بندہ بہت اچھا کام کر رہا دین کے لئے اور ریلیجنس کے لئے کمیونٹی کے لئے جس اپریشیٹ جا کے پیٹ کرو پیٹ کر کے بولو بے ویل ڈان میں نے کچھ نہیں کیا میں نے ایک ڈالر نہیں دیا اسلام پیسے کا مذہب نہیں ہے یہ میں سمجھے کہ پیسے والوں کا مذہب ہے آپ سے یہ پوچھا جائے گا برزق میں یہ پرابلم کر سکتا کہ تم نے کہ یہ اچھے نیک کام کو اپنی زبان سے لوگوں کے سامنے بات کیوں کی اس کے اگینش میں کیا سمجھے اگر مثال کی طور پر کوئی ایک مومن دینے والا تھا ہنڈر تھا ڈالر ڈالر ڈونیشن آپ نے کہا یا کیوں کہتے ہیں وہاں دو اگر وہ یاں دے دے گا تو اس کا نام ہوگا نہ وہاں گیا نہ یہاں گیا کہیں اور چلا گیا تم نے صرف حسد میں کہ اس کا نام نہیں ہونا میرے نام ہونا تو تم نے کتنا بڑا نقصان کمیونٹی کا اسلام کا کیا صرف اپنی حسد میں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر تم اس کو ایک جملہ یا اس وقت یا بولتے جس کیم ہم اچھا کام ہو رہا اس مسجد میں تو تمہارا جب تک وہ مسجد باقی رہتی تم کو عجر ملتا تو کبھی بھی یاد رہا کہ صرف پیسہ نہیں ہے تمہاری زبان کے گناہ بھی ایسے تمہارے ختم کے گناہ بھی ایسے تو کیئر فل you have to be real کیئر فل ورنہ یہ برزاق میں اتنا پرابلم نہیں ہے